اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں میاں جاز حسین بٹھی ایم پی اے حلقہ پی پی ایک سو کتیس رانما مسلم لیگ نون میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوازہ رسول حضرت امام حسین کی قربانیاں قیامت تک بلائی نہیں جا سکیں گی آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ محرم الحرام جو ہے وہ بڑا برکتوں اور رحمتوں والا معینہ ہے اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے خاندان کے جانوں کا نظرانہ دے کے اسلام کو لندہ گئی ہے اگر آج آپ مسلمانوں میں یا اپنے ملک میں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ عوام مسجدوں میں جا کے نمازیں ادا کر رہے ہیں تو یہ سب مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسلام کے اوپر کاربان رہے ہیں اور یہ رہتی دنیا تک یہ سلسلہ اسی طرح جبتا رہے گا ہر سال جب بے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جو اے نا وہ اس محرم کو منا کے اضاداری دیکھ کے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مولا حسین نے اور ان کے خاندان نے اس مذہب اسلام کے لیے مولا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر نبی پاک کے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیئے ہیں اور اس کو زندہ اور تابندہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں یہ چہتہ سو سال اس واقعہ کو ہو گئے ہیں آج اگر نام زندہ ہے تو مولا حسین علیہ السلام کا ہے جو ان کے دشمن تھے یزید یا یزید کی جو باقی اولاد تھی ان کا نام لینے کے لیے بھی کوئی بندہ تیار نہیں اور یہ جب تک دنیا قائم رہے گی مولا حسین کو لوگ کسی طرح یاد کرتے رہیں گے اور ان کی قربانیوں سے سب میاں صاحب آج پوری قوم یوم دفاع پاکستان قومی جوش و جذبے سے منا رہی ہے دفاع وطن پر جان قربان کرنے والے ہیروز کو سلام آپ کیا کہتے ہیں چھ ستمبر کے حوالے سے یوم پاکستان کے اس حوالے سے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فہوج کی بھی اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں یہ ہمارے ملک ہی اپنی فوج ہے بلا لحاظ ایک پارٹی جہاں تک فوج کا اپنا ایک کردار ہے اس سے کوئی بندہ بھی یہ آنکھیں جو ہے وہ دوسرے طرف نہیں کر سکتا آج اگر ملک پاکستان قائم و دائم ہے تو ہماری فوج کی وجہ سے ہے یا ہمارے مخالفین یا ہمارا دشمن جو ہے اس کے دل میں اگر خوف ہے پاکستان چاہے ایٹمی طاقت ہیں لیکن ایٹمی طاقت ایٹم کو چلانے کے لیے بھی فوج کی ضرورت ہے وہ تو عام بندہ تو اس کو استعمالی نہیں کر سکتا اور اپنے ملک کا دفاع باٹروں کے اوپر بھی جو کرنا ہے وہ بھی فوج نہیں کرنا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے چھ ستمبر کے آج کے سوالے سے پاکستان ائر فورس کے جو شہداء ہیں ان کو اور میں یہ بات کہوں گا کہ بغیر ہماری خوش کے اسلام پاکستان کا بھی وجود جو ہے وہ نہ ہونے کے لئے میاں صاحب وادی کشمیر میں بارتی ظلم و ستم اور ریاستی دہشتگردی پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک تلق بھارت کا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل سیاست جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان مار رہے ہیں تو جو عالمی ضمیر ہے وہ ہوئی سویا ہوا ہے اگر کہیں کسی غیر مسلم ملک میں یہ کام ہوتا تو میرا خیال ہے اب تک اس کا فیضلہ ہو جانا چاہیے ہو گیا ہوتا کیونکہ یہ مسلمان مار رہے ہیں ہندو اور جو انگریز ہیں ان کی پالسی بھی یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے رکھیں ان کا قتل عام جو ہے وہ کریں تاکہ جو مسلمانوں کی عبادی ہے پوری دنیا میں اس کو کنٹرول کیا جائے اور یہ اپنے سلیبی جنگ کے اسی کلیے پر یہ عمل کر رہے ہیں چاہے امریکہ ہے چاہے انڈیا ہے چاہے اور جتنے بھی غیر مسلم مبالک ہیں وہ اپنے اسلام دشمن جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں لیکن ہماری بادکسپتی یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا آپس میں اتفاق نہیں اور نہ ہی ہمیں پلیٹ فارم پہ اپنے مسلم کاز پہ ہم اکٹھے جائی ہیں ہماری آپس میں یک جیتی ہونی چاہیے مسلمان بھی اگر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپ کو ان کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور ایک پھر پھر سے نئے سرے سے اسلامی قوت بان کے دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں جو کہ ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر اتفاق جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے میاں صاحب آپ مذہبی راہنما اور امن کاؤنسل کے میمبر بھی ہیں محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک میرا ایک نمائندہ ہونے کا تعلق ہے تو وہ میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے حلقے کی وہاں ایک نمائندہ ہوں بلکہ میں یہ کہوں گا یہ ہمارے سیاستان تو کہتے ہیں سیاستان تو کہتے ہیں ہم خادم ہیں میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کوئی خادم نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک نمائندہ کی ادا کر رہا ہوں ایک خادم ہونے کی ایسی ایسی جو آج تک کسی ایم پی اے نے اپنے حلقے میں ایسا کردار جوانبو نہیں کیا میں نے میں اگر الیکشن میں کامیاب ہوا ہوں تو مجھے لوگوں نے صرف اس وجہ سے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے کہ جو ہمارے صاحب کا ایم پی اے تھے ان کا رویہ جو تھا وہ اپنے حلقہ میں دہشت کی ایک علامت بنے ہوئے تھے تو لوگوں نے مجھے ان سے جان چھڑوانے کے لیے کامیاب کیا ہے تو میں اب تو ایسے بھی اپوزیشن میں ہوں لیکن اگر میں اپوزیشن میں نہ بھی ہوتا میں اقتدار میں بھی ہوتا تو انشاءاللہ میرے رویہ میں جو ہے وہ آپ نے فرق نہیں دیکھنا تھا میرا رویہ انشاءاللہ اپنے حلقے کے عوام سے ساتھ دوستانہ ہی ہونا تھا انشاءاللہ وقت آنے پہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پریکٹیکلی کر کے بھی آپ لوگوں کو ثابت کروں گا کہ میں واقعہ ہی اپنے حلقے کے عوام کا نمائندہ نہیں نمائندہ بطور حکمران نہیں بلکہ دوستانہ ساتھی بن کے نمائندگی کا حق جو ہے وہ ادا کروں ایم پی اے صاحب محرم الہرام سے ہمیں امن بائیچارہ اور صبر کا درس ملتا ہے اس موقع پر حلقہ کے عوام سے کیا کہیں گے جی بلکل بات یہ صحیح ہے کہ ہمیں اس وقت جو ضرورت دانا وہ ہے اپنے اختلافی دڑے بنیاں جو ہے نا ان سے نکل کے عقوت اور بائیچارے کی فضائے جو ہے اس پر عمل کریں اسی میں پاکستان کی بطا ہے اسی میں ہمارے شہر کی بطا ہے جہاں تک میرا دلگا میں انشاءاللہ حد تل امکان کوشش کرتا ہوں کہ مذہبی مرافرت کے کسی معاملے میں بھی میں سامنے جو انا نظر نہ ہوں اور میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں مفامت بائیچارے کی فضاء جو ہے وہ اس کو قیمت اہم رکھا جائے اور اسی پہ ہی انشاءاللہ عمل جو ہے وہ میں کر رہا ہوں جتنی بھی بقیاد ان کی ہے اسی اصول کے مطابق مقاربان کے ہوں گا ہمارے ساتھ موجود تھے ایم پی اے حلقہ پی پی ایک سو کتی میا جاوسین بٹھی میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی